کچھ سوالات یہاں پر آئے ہیں ایک صاحب نے لکھا حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ اور ہے پھر وہ صحابہ کرام کو میار حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف تین نمازیں پڑھتے ہیں وضاحت کرتے ہیں یہ ایسی باتیں جو بہت وقت چاہتی ہیں میں نے جو اصولی باتیں کہیں تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی رہن میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ جب کوئی یہ بات مانتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز حدایت نہیں آئے گا دو دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے وہ مسلم ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے مسئلہ تکرہ دیں کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں بڑی بڑی ہیں عالموں نے لکھی ہیں پرہیزگاروں نے لکھی ہیں ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھی ہیں جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں میں اور آپ تو چونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو برا کیوں کہ مگر آپ ذرا اگر سبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی اور اپنی کتابوں میں جو نشان بھی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات بھی تو کوئی سوچ نہیں چاہیے پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جائے کوئی بدمزگی ہو جائے آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے اگر ایسا سلوک انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کا جائے اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ بات نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سننیں بیس چھر جائے صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا حضور سے پہنچا یہ علاقہ ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ بانتے تھے ہم اہل عدیس یہ باندنے لگے ہنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے کتابوں میں سب باتیں ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلینی لکھا یا سینے پڑی لکھا اب جس کو جس پر تسلیح ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست سے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر رہا ہے کہ ہدایت حضور سے لیں اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات سوڑیں نماز کی بات میں اپنی کتابوں کی بات کرتا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اب صنف ابن عبی شہبہ دیکھے یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے ان سے پہلے انہوں نے کتاب میں لکھی اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اب اس میں کون آدمی آتا یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے پھر کہ عبداللہ ابن زبیر زبیر رسول اللہ کی کفی کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضر سعب وقر صزیق کا نواز آ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا اتنا بلا صاحب یہ رسی اور مدینہ منورہ میں کوفہ میں بسرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو صحابہ کے بعد مدینہ میں جائیں امام سید ابن مسید جن کو سید وطابین کا صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہماری سنیوں کی کتاب ہوئے ہم بسرہ میں جاتے ہیں حسن بسری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے مکہ یا کوفہ میں آتے ہیں ابو نیفہ رحمت اللہ ایک استاد دادا عبرہیم نخی یہ ہماری کتاب میں اب کون سی نماز سنیوں کی راگ ہے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے کوئی بات نہیں ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے بڑے بڑے تعبین اور کوئی بات بتائیں یہ کلمے کی کیا بات ہے کلمے کی کوئی بات نہیں یہ بھی انہان پڑھ مولین نے بات بنا رکھی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ انہاں آپ بات چل پڑھئیے یہ کہاں قرآن میں لا اللہ محمد رسولہ کو دکھایا مجھے قرآن میں حدیث رسولہ میں دکھایا کہیں یہ کلمہ تعبین یہ دو الگ الگ کلمہ ہیں بالکل ٹھیک ہے لا اللہ کہیں لکھا ہے ہم نے جوڑ لی ہیں حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیور سنیوں کا ایک ہے کلمہ شادت حضور وہ پڑھاتے تھے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ واشہدو انہاں محمد رب دور سے وہ ہے کلمہ یہ ہمیں دو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی ایک کٹھا کر لیا اگر کوئی چوتھا بھی کر لیا کہ ساتھ ہی کہا ابو بکر صدیق کمرت فاروق کوش بھی نہیں بگتا نیک باتیں ہیں کٹھی کرتے جائیں یہ کوئی اسلام کے کلمہ نہیں نہ کوئی دین اس سے بگرتا ہے اچھی باتیں ہیں جو کٹھی کرتے جائیں آپ عثمان زنیران کر لیں آپ بھی کلمہ یہ کریں کلمہ کوئی نہیں ہے یہ کلمہ تیبہ آپ بھی حیران ہوں گے کسی ایک میں نہیں اس طرح بنا بنایا کسی حدیث میں نہیں دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے کٹھا کر دی انہوں نے بگر کہہ دیا علیہ و علیہ و علیہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ کچھ شک وری بات اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگرتا یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست جائیں یہ ازام سے پہلے یہ صلاحات کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی یہ صحابہ نیسرے نہیں کہنی تھی مگر یار اس میں کونسی کفر کی بات تو کوئی نہیں دروشری وہ انہوں نے پڑھ دیا کوئی اسلام پہنے کے لئے اکر سے کام دیا کریں جتنی بات غلط نظر آتے گی یہ حضور کا ترے کہنے مگر کافر نہیں کوئی غلط بات نہیں دروشری بھر وقت پڑھا جاتا ہے کوئی صبر سے بھی کام لے نا کچھ نہیں بات اور کونسی بات